جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم چپٹر ایٹ سٹارٹ کریں گے چپٹر ایٹ کے تین کنسیپٹس ہم نے پڑھنے ہیں جو بسیکلی تینوں کے تینوں میکرو اکلیبریم سے ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے پہلے کنسیپٹس پڑھا تھا چپٹر سکس میں آج کا لیکچر میں یاد کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں کنسیپچول ہیں اٹینٹیو ہو کے سنیے گا اس میں کہ اکلیبریم کیسے ڈیٹرمند کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ اپروچیز کے مطابق ہماری میکرو اکلیبریم پہ ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے یہ کنسیپٹس پڑھا جس طرح میکرو اکنومکس میں اکلیبریم ہوتا ہے مارکٹ اکلیبریم ہے جیسے جہاں میں ڈیمانڈ اور سپلائی ایکول ہوں گی وہ اکلیبریم ہوگا اسی طرح میکرو اکنومکس میں بھی اکلیبریم ہے میکرو اکنومی یعنی پوری کی پوری اکنومی کا پوری کنٹری کا اکلیبریم ہے لیکن ہم نے یہ پڑھا کہ میکرو اکنومکس میں تو اکلیبریم کا ایک ہی رول ہے جہاں پہ ڈیمانڈ is equal to supply میکرو اکنومکس میں میکرو اکلیبریم کے تین اپروچیز ہیں میکرو اکلیبریم کی کتنی اپروچیز ہیں ایک اپروچ ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی اپروچ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی اپروچ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی اپروچ میں اکلیبریم پوائنٹ کون سا ہوتا ہے جہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ is equal to ایگریگیٹ سپلائی ہو یہاں پہ اکلیبریم کا رول کیا ہے وہ پوائنٹ اکلیبریم ملا ہے جہاں پہ اگریگیٹ ڈیمانڈ اور اگریگیٹ سپلائی ایکول ہے اب اگریگیٹ ڈیمانڈ اگریگیٹ سپلائی اپروچ میں فردر دو اپروچز ہیں ایک ہے کلاسیکل یا نیو کلاسیکل اور ایک ہے کینزین اپروچ دونوں میں کیا فرق ہے کلاسیکل نیو کلاسیکل اپروچ والے کہتے ہیں کہ جو سپلائی کروا ہے یہ دو ہیں شارٹ رن کا لیدہ ہے لانگ رن کا لیدہ ہے شارٹ رن جو ہے وہ اپورڈ موف کر رہا ہے اور لانگ رن جو ہے وہ ورڈیگل ہے جبکہ کینزیان اپروچ والے یہ کہتے ہیں کہ شارٹ رن اور لانگ رن علیدہ علیدہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ایگریگیٹ سپلائی کرف ہے جو کہ پہلے ہوریزنڈل ہے اس کے بعد ورڈیگل ہے ایک ہے ان دونوں میں کلیویم ڈیسائیڈ کرنا ہم نے سیکھ لیا کلیر ہوگی ہے اب یہ ہم سیکھ چکے کوئی کرویین کے لیے اگر آپ کہیں گے تو دوبارہ ڈائیگرام آپ کو بنا کے سکھا دوں گا رویین کے لیے اصل ٹاپک جو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے ٹوٹل یا ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر اپروچ اور سیونگ انویسٹمنٹ اپروچ ٹوٹل ایکسپینڈیچر اپروچ یا ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر اپروچ میں ایکلیویم کون سا پوائنٹ ہوتا ہے کہاں پہ ایکلیویم ہوتا ہے جہاں پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر is equal to انکم ہو یا آؤٹپٹ ہو ٹوٹل ایکسپینڈیچر is equal to انکم ہو یا آؤٹپٹ ہو اور سیونگ انویسٹمنٹ اپروچ میں ایکلیویم پوائنٹ کا رول کیا ہوتا ہے ویر ویڈرال is equal to انجیکشن یا اسی کو وہ کہتے ہیں ویر سیونگ is equal to انویسٹمنٹ سیونگ ویڈرال ہوتی ہے نا اور انویسٹمنٹ انجیکشن ہوتی ہے یہ یہ تین اپروچیس ہیں ہمارے میکرو ایکلیویم کی ون بے ون ہم ان تینوں میں دیکھیں گے ایکلیویم کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ ایکلیویم میں چینج کیسے آتا ہے فولی کنسیپچول لیکچر ہے آج سٹارٹ کریں مجھے بتائیے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی اپروچ کو سکپ کر دوں کہ کوئک سی رویان کروا دوں کوئک رویان کروا دوں چلیے اشہ دوسری آپشن مجھے یہ بتائیے یہ ساری اپروچز میں آپ کے سامنے ون بے ون ڈائیگرام بنا کے تو کمپیر کرواتا جاؤں یا کہ پہلے ایک بڑی ڈائیگرام بنا کے اس کے بعد اس کو ریز کر دوں پھر دوسری اپروچ سکھاؤں بڑی ڈائیگرام اس کو ریز کر دوں کیا کر دوں کمپیرٹیو فارم میں سکھاتا جاؤں یعنی ایک ایک کلیویم بنا کے اسے ریز نہ کرو لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوگا کہ ڈائیگرام تھوڑی چھوٹی بنے گی پھر کوئی بات چلیے ٹھیک بلکہ کوشی ہاں ایسا کرتے ہیں ایگریگے ڈیمانڈ ایگریگے ڈسپلائی اپروچ ادھر کر لیتے ہیں یہ نیچے تھوڑی چی جگہ ہے اور جو ٹوٹل ایکس میں ڈیسے سیمیں گا چلے ٹھیک ڈن ہو گیا سٹارٹ کرتے ہیں جی کبر ہو رہا ہوگا نیچے جی ایگریگے ڈیمانڈ ایگریگے ڈسپلائی اپروچ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کاٹ کے سائیڈ پہ رکھ دیجئے بھائی کو نظر نہیں آرہا بھائی تو چلیے بھائی میں دیکھیں ہمارے پاس چالیس منٹ ہے اس کا مطلب ہے ہر ایک کو دس دس منٹ دینے مانے تو سرہ اٹینڈیو ہو جائیے پہلا ایگریگے ڈیوارڈ ایگریگے ڈسپلائی اپروچ پہلا کلاسیکل پہلے ایکلیبریم دیکھیں کیسے ڈیسائیڈ ہوگا یہاں پہ جی ڈی پی یا نیشنل آؤٹپٹ یا نیشنل انکم یہاں پہ ایوریج پرائیس لیبل کلاسیکل کے مطابق ہم ڈرہ کر رہے ہیں کلاسیکل کے مطابق تو بتائیے اس میں سپلائی قرف کتنے ہوں گے ایک شارٹ رن لانگ رن یہ کونسا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی اور یہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی یہ کر ایگریگیٹ شارٹ رن کے لانگ رن بھئی ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک لیبریم پوائنٹ کونسا ہے اے بی یا سی سی شابہ یہ ایک لیبریم پوائنٹ ہے اس پہ ایکچولی جی ڈی پی اس وقت یہ ہے پرائنس لیول یہ ہے یہ ہے ایکچول جی ڈی پی ایکچول آؤٹ پوٹ اچھا یہ کیا ہے پوٹینشل آؤٹ پوٹ ان دونوں کا فرق کیا ہے ڈیفلیشنی آؤٹ پوٹ گیپ شابہ گورنمنٹ کو ڈیفلیشنی آؤٹ پوٹ گیپ کنٹرول کرنا چاہیے ایک لیبریم کیسے ڈیسائیڈ ہوا سمجھ آ گیا میرا اگلا کوئیسن پارٹ یہ تھا ایک لیبریم بتائیے پارڈ بھی ایفیکٹ ہون ایک لیبریم بتائیے ایف ڈیریز انکریز ان گورنمنٹ سمنڈنگ گورنمنٹ اپنی انویسمنٹ انکریز کر دیتی ہے ایگریگئی ڈیمانڈ میں کیا فرق پڑے گا رائیڈ ورڈ شیفٹ ہو جائے گی ایڈی ون تو بتائیے اس کا رائیڈ ورڈ شیفٹ ہونے کی وجہ سے نیا ایک لیبریم یہ آ گیا اس کا آؤٹ پوٹ میں کیا فرق پڑا آؤٹ پوٹ انکریز ہو گئی پرائیس میں کیا فرق پڑا ٹھیک ہے آؤٹ نظر آ رہا ہے نا میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں گا زیادہ لائنے نہ ہو جب کنسوز نہ ہو جہا ڈیگرام سے آؤٹ پوٹ انکریز ہو گئی پرائیس لیبل بھی انکریز ہو گئی یہ کلیر کلاسیکل ایک لیبریم بنانا آ گیا اگریگیٹ ڈیمانڈ چینج ہو جائے رائیٹ ورڈ لیفٹ ایفیکٹ کیا ہو گیا وہ بھی آ گیا کینزین کیوں پر آتے ہیں اب یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں ہے یہ بھی جی ڈے پہ نیشنل آؤٹ پوٹ یہاں پہ ادھو تو ایفریج پرائیس لیبل لکھا تھا ادھر جنر پرائیس لیبل لکھ رہا ہوں وہی بات ہے ایک بات ہے اب ادھر کون سا گھر بھائی اگریگیٹ لانگ رن کی شورٹ رن اگریگیٹ ڈیمانڈ ایک لیبریم کیا ہے این آڑ یہ والا ایکشل آؤٹ پوٹ یہ ہے پوٹینشل کی طرح پوٹینشل آؤٹ پوٹ کو دوسرا نام کیا تھا کینز کو زیادہ یہی پسند تھا فول ایمپلائیمنٹ لیبل یہ فول ایمپلائیمنٹ لیبل اب میں لکھ نہیں رہا کیونکہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ گیپ کیا ہے اچھا بتائیے ایک کنسٹ بتائی نہیں ہوا لیکن اگر اکنومیس کو آپ سمجھ رہے ہیں صرف اٹھانی لگا ہے سمجھ بھی رہے ہیں تو بتائیے یہ ایکانومی ریسیشن میں ہے کہ بھوم میں کیسے بتائی نہیں ریسیشن ہے بھائی پیسٹی ہنڈرڈ یونٹ پروڈیوز کرنے کی ہے کر بیس رہی ہے بیس بچیس تو یہ ریسیشن میں ہوگی اچھا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایک اس میں ایک ایک ایکانومیس نے کہا ایگریگیٹ ڈیمانڈ پڑھا دو ایک نے کہا ایگریگیٹ سپلائی پڑھا دو ایک کو بادشاہ نے آدھی سلطنت دے دی دوسرے کا سر کلم کر دیا کس کا سر کلم کیا جس نے ایگریگیٹ سپلائی پڑھا بھائی ایگریگیٹ سپلائی پڑھا ہو گئے تو تو پھر یہ ہو جائے گی ایک لیپنم تو ادھر ہی رہے گا اس کو دے دی پھانسی تو سر کار کے پھانسی سے بھی جا سکتی کیا چلو پھانسی دے کے سر کار لیں پہلے پھانسی اور دوسرا دوسرے اپشن اب دیکھیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اگر انکریز ہوگی کیا ہوگا یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اب دیکھیں آج آپ مجھے بتائیے انہیں بڑے بڑے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑی ادھر بھی اگریگیٹ ڈیمانڈ بڑی ادھر بھی کلیپنم چینج ہوا ادھر بھی کلیپنم چینج ہوا فرق کیا ہے کلاسیکل میں پرائیس میں انکریز ہوئی اس میں پرائیس چینج نہیں ہوتی کینز میں کینز بابا کیا کرتے تھے پرائیس نہیں بڑھاتے لیکن ایک وقت جب وہ غصے جلالی طبیعت کے بندے تھے کینز بابا جب وہ غصے میں آیا فل اینگر میں آ جاتے تھے نا فل تو فل لیول پہ آگے پھر پرائیس بڑھا دیا کرتے تھے تو اگر ایگریگیٹ فل ایمپلائیمنٹ لیول پہ آگے وہاں پہ آپ نے ان کو چھیڑا اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھائی تو پھر جلال پھر آؤٹپوٹ نہیں بڑھے گی پھر جو بڑھے گی وہ پرائیس ہوگی تو فرق سمجھ آئے آپ کو کلاسیکل کی ایک لیوریم میں اور کینز کی ایک لیوریم میں فرق کیا ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس کے بڑھنے سے کیا ایمپیکٹ آتا ہے یہ آئی کیاپ کے کوئیسن بینک میں کوئیسن ہے اس نے یہی چیز پوچھی ہے سمجھ آ گیا یہ تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں تھا یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ پڑھ چکے کیا پہلے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی اپروس سمجھا دیا کلاسیکل میں بھی کینز میں بھی اب یہ پڑھنا ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایگریگیٹ ایکپنڈیچر اپروسink تا ٹوٹل ایکپنڈیچر ایک یہ کچھ لوگ ایگریگیٹ ایکپنڈیچر کہتے ہیں کچھ ٹوٹل ایکپنڈیچر کہتے ہیں تیہی کے ساتھ وہ آپ کی مرضی ہے میں ایگریگیٹ ایگریگیٹ ایکپنڈیچر کے ساتھ بعدی اکیلیبریوم بناتے ہیں اکیلیبریوم اگریگر ایک سن ادھر ہے جی ڈی پی یا نیشنال آؤٹ پوٹ ادھر ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر یا اگریگر ایکسپینڈیچر ایک لینڈ ڈراؤ کرنے لگو آپ نے پہچاننا ہے کونسی لینہ کنزمشن کنزمشن سی ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں صرف کنزمشن کا خرچہ ہے کہ انویسمنٹ کا خرچہ بھی شامل ہوتا ہے ٹوٹل کسی ایکسپینڈیچر اگریگیٹ ایکسپینڈیچر میں صرف کنزمشن اور انویسمنٹ کا حرچہ شامل ہے کہ گورنمنٹ سپینڈنگ بھی شامل ہے کیا گورنمنٹ سپینڈنگ کے فارن ٹریڈرز بھی بھئی سم کا حرچہ یہ تو صرف کنزیومر کا یہ کہاں بڑا تھا ہم نے چپٹر سیون میں لیکن تھوڑا سا سوچ کے بتائیے کہ اگر یہ کنزمشن کنزیومر کا خرچہ ہے اس میں انویسمنٹ کا ایڈ کر دے کیا ہوگا کرو یہی رہے گا تھوڑا سا اوپر جلا جائے گا ایسی ہوگا نا بھئی یہ سی ہے اگر میں سی پلس آئی کر دوں تو یہ ہو جائے گا سی پلس آئی اگر میں سی پلس آئی پلس جی کر دوں سی پلس آئی پلس جی اگر میں سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس منس آئی کر دوں یہ ہو جائے گا بھئی اسی طرح اس کا مطلب ہے شیپ ایک بنے گی اسی لیے کیا میں جب اس کرم کو ڈراؤ کیا کیا میں نے جب اس کرم کو ڈراؤ کیا تو اس کو میں بجائے یہ کہ سی علیدہ شو کروں سی پلاس آئی علیدہ شو کروں سی پلاس آئی پلاس جی پلاس ایک علیدہ علیدہ شو کروں ایک ہی لائنہ شو کر دوں کہ یہی سی پلاس آئی پلاس جی پلاس ایکس مینس ہم جانے توٹل ایکس منڈیچر ہے ایک ہی کر دوں نا چار ڈائیگرام کھلکڑی پک جائے گی ایک ہی کر ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو اب میں نام دے رہا ہوں تی ہی یا اے ہی سی نہیں کہہ رہا سی نہیں کہہ رہا اس میں سی بھی شامل اعتراض ہونی آپ کو کہ سر پڑھایا آپ نے چیپٹر سیون میں اس کو کنزمشن لائن تھا اب ٹوٹل ایکس منڈیچر اگریگیٹ ایکس منڈیچر کہا رہے ہیں وہی چیز ہے شیپ تو وہی آتی ہے ٹوٹل ایکس منڈیچر کلیر اب چلتے ہیں ایک اور لائن ڈرہ کرنے لگاؤں گیس کر سکتے ہیں تو گیس کیجئے کون سی لائن ہے تھوڑی سی انکم کھا ہے 45 کا انگل ہے 45 کا انگل نہیں ہے یہ اس کا 45 کا انگل ہوتا تھا نا 45 کا اس کو ہم نام دیتے تھے انکم لائن انکم لائن اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں سپلائی لائن کیونکہ سپلائی سے ملتی جلتی ہے سپلائی بھی ایسے سیدھی لائن جاتی تھی انکم لائن ایکس منڈیچر لائن دو لائن ہو گئے ایکانومی کس وقت ایکلیبریم میں ہوگی پہلے انڈیویجیل لیول پہ کنسرپ کو اپلائی کرتے ہیں ہر انڈیویجیل کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جب اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں انکم کم ہوتے ہیں جب وہ سپونڈ ہوتا ہے اور ایک وہ بھی حصہ ہوتا ہے جب اس کے انکم زیادہ ہوتی ہے ایکسپینڈیچر کم ہوتے ہیں جب وہ سی ایک والیفائی کر لیتا ہے اور ایک وہ بھی حصہ ہوتا ہے جب اس کی انکم اور ایکسپینڈیچر ایکول ہوتے ہیں آرڈیگل چل لے ہوتے ہیں آرڈیگل ہوتے ہیں آرڈیگل ہوتے ہیں صرف اتنے کوئی پیسے دیتے ہیں کہ آپ زندہ رہ سکیں گھر والوں سے پیسے نام ہونے پڑے ہیں اس سے زیادہ نہیں کچھ ملتا ہے تو بتائیے اگر یہی کنسپٹ اوورال ایکانومی یہ بلائے کیا جائے آپ کے سامنے ٹوٹل ایکسپینڈیچر لائن بھی ہے آپ کے سامنے انکم لائن بھی ہے ایکانومی کس وقت ایکلیبریم میں ہے یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایکلیبریم میں ہے یہاں پہ یہ ہے ایکلیبریم پوائنٹ چیپٹر وان اٹو میں ڈیمانڈ is equal to supply مارکیٹ ایکلیبریم یہاں پہ وہاں ہم نے کیا یہ concern پڑا تھا اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے مارکیٹ ڈس ایکلیبریم میں ہے کیسے موو کرے گی پڑا تھا کیا یہ concern پڑا تھا ایکلیبریم سے زیادہ ہو سپلائی زیادہ ہے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے پچاس روی نام جو بتائے گا بھی اور justify بھی کروائے گا یہ surplus کی situation ہے یا shortage کی ایک دو تین چار پانچ بس 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 justify بھی کروانا ہے جی بتائیے پہلے surplus نہیں ہے دیکھ رہا نہیں ہے چل بھاگ جی بھائی دیکھا تھا میں آپ کی دیکھنی کو دیکھ رہا تھا جی بھائی سنیں 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 shortage کیسے shortage ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور انکم یعنی سپلائی جو ہے سپلائی کم ہے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے shortage ہے یہ آگئی shortage اچھا بتائیے یہاں بھائیے ایکلیبریم کی طرف تو لے کے جاؤ اب کیا ہوگا shortage ہے فرم والے کیا کریں گے اس سیجیشن میں کیا ہوگا پروڈکشن بڑھے گی کم ہوگی پروڈکشن بڑھے مزدوروں کو زیادہ نوکریہ ملے گی جی ڈی پی بڑھے گی جی ڈی پی بڑھتے 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 جب ایکلیبریم میں پہنچ جائے گی ختم شاہب آش شاہب آش یہ بھائی تو دیجئے اب بتائیں اگلا قویسٹ پیسے سامان سپلائیز زیادہ ہے لوگ کم حرچہ کر رہے ہیں لوگ کم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کنزپشن کم ہے سپلائیز زیادہ ہے سرپلس ہے اس میں پھر کیا کرے کیسے ایکلیبریم کی طرف آئیں گے ایک منٹ ایک منٹ پروڈکشن کم کر دے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی کم ہوگی پروڈکشن کم کرے گا مزدور کو انیمپلائیمنٹ کم ہوگی بلکل تو اکانومی آسا سا ایکلیبریم کی طرف آ جائے گی یہ دونوں کلیر ہوگے بھئی رول ہوتا ہے ہمارا پہلے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے پھر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں پھر جواب دیتے ہیں پھر انعام ملتا ہے ایسے رینڈم لی بھولتے رہے تو انعام دھڑی ہوتا ہے جہلے اگلا کوئسٹن ان سے پوچھیں گے پہلے پہلے بتائیے یہ کنسرپ سمجھ آ گیا دیکھیں ایکسپینڈیچر بلکل لائن ڈراؤ کرنی آپ نے ایک ایکسپینڈیچر لائن اور ایک انکم یا سپلائی لائن انکم یا سپلائی لائن ہمیں پتہ فورٹی فائم اینگل کی ہوتی ہے اور ایکسپینڈیچر لائن کنزمشن لائن کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے ایکلیبریم کیا ہوگا جہاں پہ دونوں ایکوال ہیں اچھا اہم چیز ایکسپلینیشن میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا اگر یہاں پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایس گریٹر دین انکم تو کیا کرنا ہے ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایس گریٹر دین انکم تو کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے اور پھر نیچے ایکسپلینیشن کرتے ہیں پوائنٹ بی کہ اگر ٹوٹل ایکسپینڈیچر ایس لیس دین انکم تو ایکلیبریم کی طرف جانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا فرم کو وہ بتائیں گے جیسے مارکیٹ ایکلیبریم بتایا تھا پہلے شارٹیج میں بتایا تھا فرم کیا کریں گے پھر سربلس میں بتایا تھا فرم کیا کریں گے یہاں پہ بھی دونوں سائٹس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کیسے ایکلیبریم کی طرف جائیں گے یہاں تک کلیر اب آگے آئی کیاپ کی بک تو نہیں میں خود سے پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر گرمنٹ ایگریگیٹ سوری گرمنٹ انویسمنٹ بڑھا دے ایکانومی پہ کیا فرق پڑے گا انویسمنٹ کو بڑھا دے انکم لائن پہ فرق پڑے گا کوئی انویسمنٹ کو بڑھانے سے ٹوٹل ایکسپینڈیچر پہ فرق پڑے گا کہ انکم سپلائی لائن پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر پہ انویسمنٹ ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں شامل ہے سی پلاس آئی پلاس جی پلاس ایکس مائنس ایم یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے تو جب آئی بڑھے گا تو یہ لائن بڑھے گی کدھر رائٹ ور شفٹ ہوگی کدھر کو شفٹ ہوگی اوپر کو جائے گی یہ یہ ہوگا ٹوٹل ایکسپینڈیچر پلاس انویسمنٹ اب بتائیے اکلیبریم پہ کیا فرق پڑا آؤٹپوٹ ہماری بڑھ گئے اب ہمارا اکلیبریم یہ نہیں رہے گا عشاء بار شفٹ ہوگے یہ آگیا یہاں تھا کلیر ہے یہاں تھا کلیر اب کیا سیکھنا ہے ہم نے سیونگ انویسمنٹ یہ کلیر ہے سیونگ انویسمنٹ اپروچ سیونگ انویسمنٹ اپروچ میں فارملا کیا کلیبریم کا کہ جہاں پہ ویڈرال از ایکویل دو انجیکشن ہے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ویڈرال از ایکویل دو انجیکشن ہونا چاہیے تو پھر تو ہمارا فارملا ہونا چاہیے ویڈرال از ایکویل دو انجیکشن میں ویڈرال کیا ہوتا ہے ایس ٹی ایم ایس پلاس ٹی پلاس ایم ایس ایکوال ٹو آئی پلاس جی پلاس ویڈرال از ایکوال ٹو انجیکشن ہے اگر تو پھر تو ایکانومی اس وقت ایکلیبریم ہے ہونی ایکانومی کی ایکلیبریم کی سیچویشن یہ ہونی چاہیے یہ سیونگ ایکوال ٹو انویسمنٹ ہے یہ ایس ایکوال ٹو آئی کی ہوا ہے یہ ازمشن کی وجہ سے اس میں ازمشن کیتا ہے ایسیوم کرو کیا ایکانومی سیمپل ہے اب اور کوئی نہیں بولے گا جس کو پتا ہے وہ پتا ہے ایک دفعہ کلاس میں بتایا تھا کہ سیمپل ایکانومی کیا ہوتی ہے کلوزڈ ایکانومی کیا ہوتی ہے اوپن ایکانومی کیا ہوتی ہے تین ٹام نہیں بھئی آپ کو تو بھی ملانا ہے نا بھئی وہ پہلے ایکاؤنٹ کر رہا ہے سو ہو گیا ہے پھر دیر سو جی بھائی ایک منٹ ہے رہے جس میں گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیر نہ ہو اور اچھا اور کلوز دوسرے نمبر پہ کون تھے جی آپ بتائیے وہ سیمپل ایکانومی ہے نہیں سیمپل سے شروع کرے نا سیمپل ایکانومی کیا ہے سیمپل ایکانومی میں نا فارن ٹریٹر انوالو ہے نا گورنمنٹ صرف انڈویجوال اور فرمز یہ انوالو ہے اچھا اور کلوز میں ہاؤس ہولڈ اور فرمز دونوں انوالو ہے پلاس گورنمنٹ بھی انوالو ہے اور کون انوالو نہیں فارن ٹریٹر بلکل ٹھیک ہے سیمپل ایکانومی ہے ٹو سیکٹر ایکانومی جس میں صرف ہاؤس ہولڈ اور فرم ہے کلوز ایکانومی ہے تھری سیکٹر ایکانومی ہاؤس ہولڈ پلاس فرم پلاس گورنمنٹ ایکانومی ہے فور سیکٹر ایکانومی ہاؤس ہولڈ پلاس فرم پلاس گورنمنٹ پلاس فارنڈ ریڈر اس مارڈل اس اپروچ میں ایزیوم کیا کیا گیا ہے سیمپل ایکانومی تو بتائیے سیمپل ایکانومی ایزیوم کیا گیا ہے تو کیا اس میں جی ہوگا پی ہوگا ایکس ہوگا ایم ہوگا آئی ہوگا ایس ہوگا کیونکہ سیونگ کون کرتا ہے انویسمنٹ کون کرتا ہے اسی لیے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کٹ کٹ آکے نیٹ موٹل ہمارا جو ریجنل موٹل تھا ویڈرال is equal to injection کٹ کٹ آکے کیا آگیا سیونگ is equal to investment بھئی یہ کلیر ہوا پہلی ایزمشن تھی سیونگ جاتا رہا ہے سیمپل ایک آنا میں دوسری کیا ہے ایٹانومس انویسمنٹ جی خود بہت ہونے والے جو ایگزیمپل کے ساتھ بتائے گا انویسمنٹ کی ٹائپس کو اس کو انام ایک بھائی یہ دوسرا یہ اب نیچے نہیں دیکھنا برنا کینسل دو اور تین جو جی ڈی بی کے ساتھ چینج نہ ہو اسے کہتے ہیں ایٹانومس انویسمنٹ اس کا پرپس پروفیٹ ڈرن کرنا نہیں ہوتا دس روے ہوئے ابھی ابھی ایکزیمپل دو دی نہیں اس نے کنسٹرکشن آف ہسپیڈل سکول شاہباز اور جی ڈی بی کے ساتھ جو انکریز ہوتی ہے وہ کونسی والی ہے ایٹانومس انڈیوسڈ انڈیوسڈ ٹھیک ہے اس کی ایکزیمپل ہے نیو فیکٹری نیو مشینر ٹھیک ہے ریکوئرمنٹ بھی تو پڑی نہیں ایکسپلین بیٹی ہیلپ آف ڈی آگرام آپ پوچھتے ہوتے ہیں نا تو میں نہ پوچھو نہیں ایسے نہیں بتائیے یہ اہم کنسٹرکشن یہ بتائیں گے تو چانسل پر ملیں گے بتائیے اٹانومس انڈیوسڈ کا کرو کیسا ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ ہوریزنٹل ورٹیکل اپ ورڈ کیسا ہوتا ہے ہوریزنٹل اٹانومس کا اور انڈیوز کا اپ ورڈ شاہباز بلکل ٹھیک ہے یہ دیجئے تو اٹانومس انڈیوسڈ جو ہے ایسی انویسڈمنٹ ہے جو جی ڈی پی کے ساتھ چینج نہیں ہوتی کونسی لائن جاتی ہے ورڈیکل بھائیزنٹل اس کی جیو سے پچاس سر پہ نکال پہلے کہتا ہے ورڈیکل پھر کہتا ہے نہیں ہوتی ہے ایسے دھوڑی ہوتا ہے بھائی اچھا ٹھیک ہے بھائی کلتی ہوگی اچھا چلیے اب ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ سیونگ انویسڈمنٹ اپروچ اچھا ہم نے جب سرگلور فو اینکم پڑا تھا اس میں تو ہم نے یہ پڑا تھا اکانومی اس وقت تقلیبیاں میں ہوگی جب وڈال اس وقت انجیکشن ہے تو یہاں پہ سیونگ انویسمنٹ اس وقت انویسمنٹ میں کیسے آگئی سیمبالی گانومی شابر اچھا یہ یہ ہے ہمارا جیڈی بھی ہے نیشنل آؤٹ پڑ اور یہ ہے ہمارا سیونگ انویسمنٹ اور کیا ہونا ہے سیونگ اینڈ ذرا بوجھ کے بتائیے بوجھ باتا جانے اب کتاب کی طرف کسی نے نہیں دیکھنا کتاب کی طرف کسی نے نہیں دیکھنا کوئی نے یاد کسی سے لفٹ لے لیں گے یاد کون سا مزلہ اب کتاب کی طرف نہیں دیکھنا اس ڈائیگرام میں کیا غلطی ہے کتاب کی طرف نہیں دیکھنا اس ڈائیگرام میں کیا غلطی ہے جی بھائی تو یہ کون سی لائن ہے یہ جو لائن ہے سیونگ لائن ہے سیونگ لائن سیونگ کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے آوٹ پوٹ ڈراؤ نہیں کیا یہ کیا ہے یہ سپلائی ہاں جی ہاں فول ایمپلائیمنٹ لیول جو ہے وہ ڈراؤ نہیں کیا شاواز شاواز فول ایمپلائیمنٹ میکرو ایکلیبریم آپ کو بتایا تھا میکرو ایکلیبریم کوئی سی بھی اپروش ہو فول ایمپلائیمنٹ لیول لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر جو مرضی کہا دے وہ ڈراؤ کرنا لازمی ہے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر پوٹنچل آوٹ پوٹ تو ڈراؤ کیا ہی نہیں تم مجھے نہیں نہیں بھائی یہ آپ لوگوں کا انعام ہے جی تو یہ یہ کرب لازمی ڈراؤ کیا کرے یہ اسے ٹھیک ہے یہ پوٹنچل آوٹ پوٹ اسی طرح آپ سیوینگ انویسٹم ادھر بھی بناتے ہیں اینڈ میں بھولنا جائیں سائیڈ پہ کر کے بنا دیتے ہیں یہ ہمارا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر ہوگا اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بوجھنا ہے آپ نے بوجھ کے بتانا ہے یہ کونسی لائن ہے اٹونمیس انویسٹمیٹ اٹونمیس انویسٹمیٹ اٹونمیس انویسٹمیٹ حابث اور اس مارڈل میں دوسری ازمشن یہی ہے انویسٹمیٹ ہوگی کونسی اٹونمیسٹمیٹ انڈیوز انویسٹمیٹ نہیں ہوگی انڈیوز ہوتی تو کرب ہمارا اپڑھ ہوتا یہ آئی لکھ دوں آئی آئی مطلب انویسٹمیٹ اچھا تو بتائیے پھر یہ کونسے والا کاربہ ہے بھائی پہلے درادو کرنے تھے پہلے سیونگ نہیں کہنا پہلے سیونگ نہیں کہنا آپ نے سیونگ کروا کیا کہہ رہے بھائی نہیں کیا کہہ کہہ کے شرمندہ کیوں ہو جاتے ہیں سمجھ تو آلے دیا کریں خود ہی بات کرتے ہیں خود ہی انجوائے کرتے ہیں خود ہی ہستے ہیں خود ہی چھپ گھر جاتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اگلی دفعہ اچھا چلیں واپس آتے ہیں سیونگ کر یہ کونسی لائن ہے آپ بتائیے سیونگ لائن اب خود بتائیے یہ سیونگ لائن یہ انویسمنٹ اکلیبرم پوائنٹ کونسا ہے جہاں پہ سیونگ لائن پوائنٹ ایریا ای یہ ہے ایریا بی ایریا بی جسٹیفائی بھی کروانا ہے جسٹیفائی کروانا ہے جی میرے بھائی آپ بتائیے ایریا میں شارٹیج ہے یا سرپلس ہے سیونگ کم ہے سیونگ کم ہے سیونگ تو کنزمشن زیادہ ہے انویسمنٹ تو فرم کر رہی ہے نا سیونگ کم ہے کم خریدنے جائیں گے آپ سیونگ سے چیزیں خریدنے جا رہے تھے میں کنزمشن سے چیزیں خریدنے جا رہا ہوں دونوں میں فرق تو ہے سیونگ بہت میں انویسمنٹ بنجھے خرچ کنزمشن کو کرتے ہیں سیونگ کی ڈیفینیشن کیا ہے ہاں پارٹ 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 شخص not consumed by visual تو جب کنزیوم ہی نہیں کیا جائے گا تو بزار کسے لے کے جائے گا وہ تو بعد میں انویسمنٹ بن دیا نا وہ تو کنزیوم ہی نہیں ہونا وہ تو سیو کر رہا ہے نا بعد میں ویلت بنے گی انویسمنٹ بنے گی یہاں پہ آپ نے سیونگ سے نہیں سوچنا کنزمشن سے سوچنا ہے سیونگ کا اپوزٹ ہے کنزمشن یہاں پہ سیونگ جو ہے سیونگ is less than انویسمنٹ سیونگ کم ہے تو کنزمشن سوچیں کنزمشن کیا ہوگی کنزمشن زیادہ ہوگی کنزمشن زیادہ ہے تو ڈیمانٹ زیادہ یہ شارٹیج کیا شارٹیج کیا شارٹیج کیا تو اقلیب میم کی طرف کیسے جائیں گے آج بلکل پروڈکشن فرم پروڈکشن بڑھائیں گے اور وہ اقلیب میم کی طرف جائیں گے جی ڈی بی بڑھ جائیں بی میں بتائیے سرپلس ہے کہ اس میں ڈائیگرام دیکھیں دونوں پروچیز میں ڈائیگرام ڈرہ کرنا کوئی کام نہیں ہے دو دو لائنے ہیں اصل یہ کنسیٹ بلڈ کرنا ہے کہ شارٹیج کون سی سویشن ہے سرپلس کون سی اور اقلیبیم کی طرف کیسے جائیں گے اس میں سب سے اہم کنسیٹ شارٹیج اور سرپلس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے بی میں کیا ہے کیسے بتایا سرپلس سیونگ زیادہ ہے کنزمشن کم ہے کنزمشن کے پوائنٹوں سے کنزمشن کم ہے اس کا مانا مارکن میں سرپلس ہے فرم اپنی پروڈکشن آؤٹپورٹ کو کم کریں گے پروڈکشن کم کریں گے انیمپلائیمنٹ بڑھے گی اور اقلیبیم کی طرف آ جائے گا آخری کنسیٹ اگر گارمنٹ انویسٹمنٹ بڑھا دیں یہی پڑھتے آئے نا ہر ایک میں پہلے اریجنالی کلیبیم بنیا ہے پھر بعد میں کلیبیم کو چینج کیا ہے انویسٹمنٹ بڑھا دیں کیا فرق پڑے گا کوئی فرق پڑے گا کے نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایس اپورڈ شفٹ ہو جائے گا ایس کا تعلق ہی نہیں اس محسمنٹ سے تو سیونگ ہے آئی کا تعلق ہے یہ آئی جب پڑے گی تو آئی ون یہ ہے اب نے ایک لیبیم کہاں آ گیا اب یہ آ گیا یہ ای ناڈ تھا ای بان تھا بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی سمجھ نہیں آئی کلیر ہو گیا یہ یہ انویسٹمنٹ سب سے پہلے ہم نے پوٹینشل آؤٹپورٹ کر بنا لیا کلیر پھر ہم نے انویسٹمنٹ کر بنایا جو کیا ہے یہ سیدھی لائن کیوں ہے انویسٹمنٹ کی ایٹانومس تھا انڈیوز ہوتا تھا اپورڈ ہوتی ہے ایٹانومس ہے اسمشن میں لکھا ہے اپروس کی اسمشن میں ایٹانومس ہے سیونگ کر ڈراؤ کیا سیونگ اپورڈ ہی ہوتا ہے اس میں تو کئی پرابلم نہیں ہے نا ڈراؤ کر لیا بائی ڈیفینیشن ہمارا ایک لیبیرم کہاں تھا جہاں پہ سیونگ ایس ایگل ٹو انویسٹمنٹ سیونگ ہی آگی ایک لیبیرم سمپل اب ہم نے جب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ایریا سرپلس والا ہے کون سا شارٹج والا ہے تو یہاں پہ سیونگ کا اپوزیٹ کنزمشن کنزمشن کے ذریعے سمجھنا ہے سیونگ کم ہے کنزمشن زیادہ ہے یہاں پہ شارٹج ہے سیونگ زیادہ یعنی کنزمشن کم سرپلس ہے اور نیچے بلکل سمپل جیسی اس کی ایکسپلینیشن 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 ایکجنکٹی دونوں کی ایک ہی ہے تقریبا آپ نے صرف یہ کرنے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کون سا سرپلس والا ایریا کون سا شارٹج جس طرح مارکیٹ ایکلیبرم کی ڈائیرام ایکسپلین کی تھی اسی لائن سپیس ہی طرح یہ ڈائیرام ایکسپلین ہوگی میکرو ایکلیبرم جس طرح مائیکرو ایکلیبرم کی ڈائیرام ایکسپلینیشن تھی کہ دس ایک لیورمے یاد ہے نا سرپلو سٹارڈج میں کیا اسی طرح یہ انڈ میں صرف ایک کام میں نے نیا کیا کیا انویسمنٹ کو پڑھا دیا جیسے وہاں پہ انویسمنٹ کو پڑھا رہا تھا دیکھ رہا ہے کیا ایک ایک لیورمات کو یہاں پہ بھی انویسمنٹ کو بھی کر دیگا انکریز کرنے سے انکریز کرنے سے نیچے تھوڑے جائے گے اوپر کو جائے گے تو یہ ہماری انکریزڈ انویسمنٹ اس سے نیا ایک لیبرم آ رہا ہی کیونکہ اب انویسمنٹ اس ایکول ٹو سیونگ یہ پوائنٹ ہے یہ نہیں پہلے یہ تھا بڑھ کے اب یہاں ہو گیا اب ایک لیبرم یہ ہے سمپل ہاں جی ہاں جی کلیر ہو گئے یہ چلیے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جی کلیر ہوا کچھ سمجھ آئیے آپ کو چلیے اب اس کے بعد ہم نے نیکس کنسٹ تو کل ڈسکس کریں گے ایم سی کیوز ڈسکس کر لیں چلیے اچھا ایم سی کیوز کر لیتے ہیں کل میں نہیں فرائیڈے نہیں کل ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے ٹیسٹ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک کنسٹ پڑھیں گے صرف کل ٹھیک ہے کل زیادہ نہیں صرف ایک کنسٹ سٹڈی کریں گے آج گھر جا کے آپ کی ہوم سائیڈ میں سننے پہیا آپ نے یہ چاروں کر فرمائش کی چاروں پروچز کا مطابق میں نے بتا دیا تین مین پروچز ہیں اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی میں دو پروچز ہیں اب آپ نے گھر جا کے آٹھ ڈائیگرام بنانی ہے بتائیں کون سی والی پہلے چار یہ پہلے ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی میں کلاسیکل پھر اس میں کینزین پھر اس کے بعد ٹوٹل ایکسپینڈیجر اپروچ چار ڈائیگرام اس کے بعد دو تین گھنٹے کا کم از کم گیپ دینا ہے پھر بعد میں دوبارہ چاروں ڈائیگرام بنانے جی ٹیسٹ ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا دس پندرہ منٹ نہیں لگے گا کل آپ کا چپٹر سیبن کا ٹیسٹ ہے کمپلیٹ آج کا لیکچر ہتم ٹیسٹ ہے